بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میں سے کسی کو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے کمنٹس میں لکھ کے تھوڑی سی میری حوصلہ افضائی کر لیں کر دیں کہ جنید بھائی آپ نے اپنا وزن کم کی ہے بہت اچھا لگ رہا تو یہ میرا آپ سے گلا تھا جو میں نے کر دیا تین سو گرام وزن کم کرنا دو ماہ میں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی بہرحال ناظرین سب سے پہلے آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے پاس آج بہت اہم ڈیویلپنٹس ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ان ڈیویلپنٹس کی کچھ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں لیکن ابھی تازہ تازہ خاجہ آصف صاحب کے ایک بیان نے میرا موضوع پھر بدل دیا ہے تو پہلے خاجہ صاحب کے بیان کی طرف آ جاتے ہیں خاجہ صاحب نے پھر فرمایا ہے کہ جی کہاں گئی وہ عمران خان کی تبدیلی جس کے وہ دعوے کرتے ہیں تو خاجہ صاحب آپ جیسے جو لوگ اور بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی انہیں اب میرا خیال ہے غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے اگر پاکستان تبدیل نہ ہوا ہوتا تو میری ناکس رائے میں پھر سٹیٹس کو کی طاقتوں کو کوئی پریشانی نہ ہوتی نہ انہیں الیکشن منیج کرنے پڑتے نہ انہیں اس طرح ڈھائی سال سے جاری ہر طرح کی فستائیت کو ہتھیار بنا کر بدنامی مول لینے کی ضرورت پڑتی ناظرین ان طاقتوں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تبدیلی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے انقلاب تو عموماً اس کے بعد آتے ہیں پہلے انقلاب کے سارے اجزاء اسی طرح یک جا ہوا کرتے ہیں کسی لمبے چھوڑے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پچھلے سو دن کی کارکردگی دکھانے کے لیے جس طرح قرائے کے فنکاروں ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کی مدد لینا پڑی ہے وہ میرا خیال ہے کہ نرم سے نرم لفظوں میں بھی کہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ انتائی شرم نہاک ہے اس سے پہلے کنٹرول میڈیا پہ ترہ ترہ کے راگ علاپے گئے اپنے سو دنوں کے حوالے سے کروڑوں روپے کی تشہیر کی گئی اور ان قرائے کے فنکاروں کے ساتھ جیسی کتے والی عوام نے کی ہے پھر انہیں معافیہ مانگنی پڑی ہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا پڑی ہیں اس کے مقابلے پہ شو بیز اور ٹک ٹاک اور مختلف یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز میں ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے کی آفرز ٹھکرائی ہے اور وہ عوام کی نظروں میں اپنے چانے والوں کی نظروں میں سرخروہ ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے بہت بڑی تبدیلی ہے یہ سٹیٹسکو کی طاقتیں جو ہیں وہ پوری طرح جان چکی ہیں کہ اس طرح نئے نئے چوہے پہن کر اور بلکہ چوہے پہنا کر عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا یہ شعور اس شعور سے پہلے جس کی بنیاد وہ تھی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے مطلب غیر اخلاقی نعروں پہ تیس سال حکومت کی جاتی رہی اس ملک پہ تو کیا آپ کو اب یہ تبدیلی تبدیلی نظر نہیں آتی یہی جو کھاتا ہے تو لگاتا ہے یہ دھڑلے کے ساتھ نعرہ لگاتے رہے شریف اور پیپلز پارٹی والے مطلب کرپشن کی انڈریکٹلی حمایت کرتے رہے معاشرے میں ہر ناجائز جائز ذریعے سے حاصل ہونے والے پیسے کو عزت کی علامت بنا کر پیش کرتے رہے اور جب تک خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے یہ ذہن بنا دیا گیا تھا کہ چونکہ ابھی اقتدار میں نہیں ہے اس لیے کرپشن کے خلاف ہے ساڑھے تین سال کی حکومت میں یہ نظریہ بھی اتنا غلط ثابت ہوا کہ خان تو کیا کسی وزیر کے خلاف بھی کوئی جنون مقدمہ نہیں بن سکا اب طاقتور حلقوں کی مہربانی تھی کہ پھر انہوں نے دو دھائی سال کی محنت سے پھر یہ سارے گندے انڈے ایک ٹوکری میں جمع کیے اور ان گندے انڈوں کا پھر کام ہے کہ وہ مہنگائی کا ہر دوسرے دن جو نیا بم پھوڑتے ہیں ان کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تکلیف ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ آج یہ نیا بم پھوڑنے کے بعد جو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی اس میں کل والی یہ بات کیسے دورائی جائے گی کہ جناب اس اقدام سے غریب لوگ متاثر نہیں ہوں گے حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے مخاطب وہی لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آپ کے اس اقدام سے صرف غریب ہی متاثر ہو رہا ہے بلکہ سوری ٹو سے آپ کا ٹارگٹ ہی غریب آدمی ہے دنستہ طور پر غریب آدمی ہے کیونکہ جہاں سے آپ نے پیسے ہی کٹھے کرنے ہیں جہاں سے پیسے ہی کٹھے کیے جا سکتے ہیں اشرافیہ سے ان کو آپ کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا چاہتے آپ کا ٹارگٹ ہی غریب آدمی ہے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں نا ایک خرگوش ایک بوم لے کے کسی چڑیا گھر میں گز جاتا ہے اور جا کے انچی آواز میں کہتا ہے کہ آپ سب جانوروں کے پاس صرف تیس سیکنڈ ہیں تیس سیکنڈ کے اندر اندر جو یہاں سے بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے خرگوش کہتا ہے بوم آت میں لے کے تو وہ وہاں بچارہ کچھوہ بیٹھا ہوتا ہے وہ گردن نکال کے صرف اتنے کہتا ہے وہ سیدھی طرح کہو میں ٹارگٹ ہوں تیس سیکنڈ جو دے رہے ہو تو حضور اے والا آپ کے ہر قدم کا جو ٹارگٹ ہے وہ غریب آدمی ہی ہے اس لیے روز گھسی پیٹی پریس کانفرنس کر کے ہر مہنگائی کے اقدام کے خلاف عوام کو بور نہ کیا کریں پلیز عوام کے کان پک چکے ہیں اچھا جی بات کر لیتے ہیں طریقہ انصاف کے جلسے کی جو آج اسلامباد میں ہونا تھا بگر این وقت پہ حکومتیں نہیں ہونے دیا جلسہ کیوں نہیں ہوا اس بارے میں مارکٹ میں کافی کانسپیریسی تھیریز چل رہی ہیں اور ان سب سے ہٹ کر میں صرف اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اتنی ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ہے کہ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک کامیاب جلسہ کر لیا تو یہ ایک کیمپین کا آغاز نہیں ہوگا نکتہ آغاز نہیں ہوگا یہ ایک اعلان فتح ہوگا یہ ایک بلکل رسمی کاروائی جس دن بھی پاکستان کے کسی کونے کھدرے میں بھی پولیٹیکلی پی ٹی آئی نے اپنا پوری طاقت کے ساتھ شو آف پار کر دیا تو یقین کریں کہ وہ پھر اعلان فتح کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ کہنا کہ وہاں سے مومنٹم بنے گا وہ نکتہ آغاز ہوگا یہ غلط ہے وہ صرف اور صرف اعلان فتح ہوگا اس دن حکومت تو کسی صورت بھی تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت یہ اسلام آباد دل جلسے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی لیکن عدالت کے حکم پہ نو سی جاری کرنے پہ ظاہر ہے مجبور ہو گئی لیکن جب جلسے کی تیاریاں شروع ہوئیں تو انٹیلیجنس رپورٹس ملی حکومت کو اور انہی انٹیلیجنس رپورٹس نے پھر حکومت کے ہاتھوں کے توتے اڑا دیئے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ان انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق یہ جلسہ بڑا نہیں بہت ہی بڑا ہونے جا رہا ہے اور اس جلسے کے فوراں بعد حکومت کی بسہات لپیٹی جا سکتی ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے کیونکہ ان رپورٹس کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک سے تحریک انصاف کے کارکن راولپنڈی اور اسلامباد جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے کچھ لوگ ہوتلز میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ ہوتلز کا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے ہوتلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اپنے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو یہ بات روز روشن کی طرح اعیان تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہے اور جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات تھی حکومت کے لیے وہ یہ تھی کہ خیبر پختونخواہ سے آنے والے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے اور یہ پھر رپورٹ ملنے کے بعد حکومت نے جلسے کا جو نو سی ہے وہ معتل کیا اور محرم الحرام کی سیکیورٹی کو جواز بنایا گیا شاید یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جلسہ منسوخ کرنے پہ اپنی قیادت پر برہم نظر آئے ان کارکنوں کا کہنا تھا کہ یہ کمزور اور کمپرومائزڈ قیادت جو ہے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی اور نہ کچھ کرنے کے قابل ہے ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا موقف آپ تک پہنچا رہا ہوں جو آلریڈی راول بندی اسلام آباد پہنچ چکے تھے بلکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے جذبات اس سے بھی زیادہ تھے پرجوش تھے ہدت سے بھرے ہوئے تھے شدت سے بھرے ہوئے تھے دوسری طرف تحریک انصاف کے قائدین کا اپنا ایک موقف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب عمران خان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے بلکل قریب ہے وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہتے جس سے پارٹی پر نئے سرے سے کریک ڈاؤن کا کوئی جواز تراشا جا سکے اور ان پارٹی قائدین نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں ایسی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ حکومت ایک اور منصوبہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے جس پہ عمل کر کے وہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو ایک بار پھر دہشتگردی کے مقدمات میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان قائدین کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی جلسہ کریں گے تحریک انصاف کے کارکنان کا اور قائدین دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اس میں کون کس ساتھ تک درست ہے جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ حد سے زیادہ اتیاد سے کام لے رہے ہیں چھاج کو بھی پھونک پھونک کے پی رہے ہیں ان کے بارے میں بس میں اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رہنما جو ہے انقلاب تو لانا چاہتے ہیں لیکن اس انقلاب کے لیے انہیں حکومتی اجازت نامہ درکار ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں آج مجھے دو تیم بہت اہم ڈیولپنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں بات صرف اتنی سے یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کہانی جو ہے ناظرین وہ ختم ہو چکی ہے بوریے بستر لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے بلکہ کچھ بوریے بسترے تو لپیٹے جا چکے ہیں حکومت اندرونی طور پہ اتنی کمزور ہے کہ مخالف جماعت کا ایک جلسہ بھی اسے اپنی سیاسی موت نظر آ رہا ہے خارجی محاذ پر اس کی صورتحال اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہے پتلی ہے معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان نے جو متفقہ قرارداد منظور کی ہے جس میں آٹھ فروری کے الیکشن کو فراڈ قرار دیتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کی ہے پھر مرے کو مارے شاہ مدار اس امریکی قرارداد کے بعد اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان پر بنائے گئے تمام مقدمات کو جالی قرار دے کر ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کی ہے اچھا جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عمران خان کو ضمیر کا قیدی قرار دے کر ان کو انصاف دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اچھا ناظرین پیدر پہ ان تین خبروں نے حکومت کے عسان پوری طرح خطا کر دی اس پر گزشتہ روز پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بروم کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ اس نے حکومت کی پھر کی گمہ کے رکھ دی امریکی صفیر نے کہا ہے کہ ازار رائے کی آزادی اور جمہوریت کی شفافیت پر امریکہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکی صفیر نے یہ کوئی تقریر میں یہ جملہ استعمال نہیں کیا ایکسٹرمپور تقریر نہیں تھی وہ خود کوئی جوش خطابت میں یہ نہیں کہہ گئے تھے انہوں نے لکھی ہوئی تقریر کی تھی لکھی ہوئی تقریر کا مطلب ہے کہ امریکہ کا اوفیشل ورزن بیان کر رہے تھے یہ ذہن میں رکھیں تو یعنی ان کی جو ہے وہ امریکہ کی ریاستی پولیسی بیان کر رہے تھے اچھا ناظرین اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو آگے چاہ کے آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بعد یہ حکومت اتنا گھبرائی ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کو امریکہ روانہ کیا کہ وہ جا کر اقوام متحدہ کو بھی اور امریکہ کو بھی رام کریں پہلے محسن نکوی صاحب امریکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریس سے ملاقات کی انہوں نے جس میں وزیر داخلہ صاحب نے خان صاحب کے متعلق ذرا سخت زبان استعمال کی جس طرح وہ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں اور خان صاحب پہ بے بنیاد اور گھٹیا الزامات دورائیں وہ اتنے الزامات شدید تھے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بقاعدہ محسن نکوی صاحب کو شڈ اپ کال دی اور ان سے کہا کہ امریکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے اس لیے ان کا ذکر جو ہے وہ مناسب الفاظ میں کریں اس کے بعد پھر گوتریس نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے رکن کے طور پہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی انسانی حقوق سے متعلق چارٹر ہیں یا معاہدے ہیں پاکستان ان کا سگنیٹری ہے مگر آپ کی حکومت اپنے ملک میں انسانی حقوق سے متعلق یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری نے کہا کہ آپ کی حکومت اپنے ملک میں انسانی حقوق سے متعلق جو ایک ریڈ لائن نہیں کئی ریڈ لائنز عبور کر چکی ہے ایک ریڈ لائن نہیں کئی ریڈ لائنز عبور کر چکی ہے اس لیے اقوام متحدہ کسی بھی تعدیبی کاروائی سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کی کسی بھی تعدیبی کاروائی سے بچنے کے لیے آپ اپنی اصلاح کریں یعنی وزیر داخلہ وہاں سے بڑے بدمزہ کہہ لیں عبرو کہلیں ہو کے نکلیں یہاں سے نامراد ہو کر پھر وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے امریکی حکام سے ملاقاتیں شروع کی اور جس کے لیے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنا پورا سفارتی زور لگایا تھا وہ قرارداد کی منظوری سے پہلے بھی لگایا تھا اور بعد میں بھی ہمارا سفارت خانہ پوری طرح وہاں پہ ایکٹیو ہے کہ کسی طرح اس کا کوئی مداوہ ہو سکے لیکن ناظرین میرے ذرائع یہ کہتے ہیں اور حد درجہ باوسوق ذرائع ہے کہ ان ملاقاتوں کے دوران نکوی صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ کی حکومت کے پاس زیادہ سے زیادہ دو ہفتے ہیں اچھا اس دوران پھر طریق انصاف اور امران خان ان دو ہفتوں کے دوران آپ پی ٹی ای کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے امران خان اور ان کی جماعت کے خلاف غیر آئینی اور غیر انسانی اقدامات کی ہیں یعنی یہ محسن نکوی صاحب کے ذریعے ان کو باور کروایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ جو جرائم آپ نے پی ٹی ای کے خلاف کی ہیں ان کا مداوہ کریں بلکہ ذمہ داران کو سزائیں بھی دے ناظرین یہ ذرائی یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی حقام نے دو سابق اسکری شخصیات کا نام لے کر کہا کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لاکھڑا کیا جائے اور ساتھ ہی پھر امریکی حقام نے یہ بھی کہا اچھا یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے سیکری جنرل نے بھی اور امریکی حقام نے بھی یہ سب کچھ کہتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے یہ انسانی حقوق کے جتنے بھی چارٹر اور معاہدے ہیں ان پر آپ کے ملک نے سائن کیے ہوئے ان پر عمل درامت آپ کو کرنا پڑے گا تو یہ اس کا جواب تھا جو ہماری نیشنل اسیمبلی نے قرارداد منظور کی ہے یہ اس کا جواب اقوام متحدہ کے سیکری جنرل اور امریکی حقام نے دی ہے اچھا پھر جب اس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہمارے سفارت خانے کے حقام نے یا ہمارے حقام نے کہ جناب آپ کو اسرائیل میں کچھ نظر نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو حرض کر رہے ہیں جناب کہ اسرائیل کی وجہ سے ہماری اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا سے ہم پہ تنقید کی نشتر برسائے جا رہے ہیں اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اب پچیس کروڑ کے ملک پچیس کروڑ آبادی والے ملک میں جو ہے وہ ہم عوام کی اکثریت پہ وہاں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم خموش تماشائی بن کے ان کی تنقید کے نشتر جو ہیں وہ بھی اپنی طرف کر لیں اس کارگزاری کے بعد محسن نقفی صاحب جو ہے وہ وطن واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام بوسز کو یہی پیغام دیا ہے کہ امریکہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جانا ناظرین آخر میں پھر نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ انتہائی مصدقہ خبریں آپ تک پہنچانا مقصود ہے ہوا یوں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ شدید خواہش تھی کہ ہماری اسکری قیادت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسے میں جب اسلام آباد میں جلسہ ہونے جا رہا تھا کیونکہ دو دن پہلے کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں تو اس جلسے سے پہلے پہلے آسکری قیادت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی اے ای کو کوئی سخت پیغام جانا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نون لیگ کا قلعہ ابھی قائم ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ کور کمانڈر کانفرنس کے علامیے میں پی ٹی اے ای کے حوالے سے کوئی سخت زبان میں بات کی جائے پی ٹی اے ای کو کوئی سخت پیغام دیا جائے لیکن نواز شریف صاحب کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب کور کمانڈر کانفرنس کے علامیے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کی گئی جو پی ٹی اے ای کے لیے پریشان کن ہو بلکہ پہلی جو کانفرنس تھی اس سے پہلے جو دو ہوئی تھی کانفرنس اس میں تو بہرحال پی ٹی اے ای کے لیے بعض سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے انڈیریکٹلی پی ٹی اے ای کے نام لیے بغیر لیکن یہ کل کے علامیے میں کوئی ایسا قابل ذکر کوئی بات ایسی نہیں کی گئی جس سے نون لیگ بغلے بجا سکے تو نون لیگ نے بقاعدہ نون لیگ کی قیادت میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے علامیے کے بعد کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے صرف وہ جو عزم استحقام جو تھا اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کی مخالفت درست نہیں ہے وہ بھی بڑے سمجھانے کے انداز میں کہی گئی ہے بات کوئی ایسی سخت زبان وہاں پہ بھی استعمال نہیں کی گئی اچھا ناظرین مطلب دوسرے لفظوں میں آپ پیغام پوچھا دیا گیا ہے کہ آپ کی سیاسی لڑائی میں اب ادارے جو ہیں وہ حصہ دار نہیں بنیں گے اچھا پھر ناظرین اسی ڈپریشن کا نتیجہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مری میں آج پارٹی قائدین کا ایک ہنگامی اجلاس پلا لیا ہے اور تاکہ پسپردہ قوتوں کے ساتھ جو بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں اس کے بعد کیا علاہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے اس میں غالباً شہباز شریف صاحب بھی ہیں مریم صاحبہ بھی ہیں لیکن اصل میں ناظرین وہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بجائے معاملے کو ٹھیک کرنے کے صرف اس اجلاس میں بھی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نیگٹیوٹیز جو ہیں مزید پی ٹی آئی کے خلاف وہ ایجنڈے پہ ہیں یعنی کوئی معاملات کو درست کرنے کی سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جانا مقصود نون لیگ کی طرف سے اٹلیسٹ اور صرف وہی ہے کہ مزید کیا کیا جائے جس سے جو ہے پی ٹی آئی کو اٹلیسٹ طاقتور حلقوں سے مزید غلط فہمیاں پیدا کی جائے تو پلے کچھ نہیں ہے اس وقت نون لیگ کے نون لیگ کے بہت سے ارکان جو ہے وہ اپنی آلہ قیادت سے بھی اس شدید ناراض ہے کہ ان کی پولیسیوں کی وجہ سے خاص طور پر پنجاب میں گورننس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں ہم صرف نیگٹیوٹیز تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں وہ میرے ذہن میں وہ بات یاد آ جاتی ہے گھوم جاتی ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کوسچن پیپر دیکھ کے ایگزیمنیشن آل میں پریشان ہو جاتا ہے تو جو انگران ہوتا ہے وہ قریب سے گزرتا ہے کہتا ہے کیوں سوالوں کے جواب نہیں آ رہے ہیں کہتا ہے نہیں 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 یہ بات نہیں ہے یہ بات اس لیے پریشان نہیں ہو کہتا ہے پھر کیوں پریشان ہو کہتا ہے پریشان یہ اس لیے ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس سوال کا جواب میری کس جیب میں ہے صرف نیگٹیوٹیز ہیں نونلی کے پاس صرف اس وقت منفی روئیے ہیں وہ جتنے مرضی کٹھے کر لیے جائے اچھا ناظرین اسی طرح آزور میں شاہد خاکان عباسی صاحب کی جو نئی جماعت عوام پاکستان جس کی آج لانچنگ تقریب تھی وہ بھی اسی سے جوڑی ہوئی ہے اس کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے ذرائق کا یہ کہنا ہے کہ اس جماعت کی لانچنگ میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا لیکن شاہد خاکان عباسی اور ان کے ساتھیوں نے صورتحال کو بھاپتے ہوئے کہ یہ کسی وقت بھی سسٹم کا بوریہ بستر لپیٹا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اجلت کا مظاہرہ کی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے سر سے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری اٹھ جائے جلدی جلدی اپنی جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ یہ چند دفتے بعد اعلان ہونا تھا لیکن ان کو خدشہ یہ تھا ان چار پانچ لیڈرز کو کیونکہ ان کے لیڈرز بھی سارے کٹھے نہیں ہو سکے جو ممکنہ طور پہ اس پارٹی میں شامل ہونے تھے تو ان کو خدشہ یہ تھا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم تو اس لیے پھر جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا دوسری طرف ہمارے جو مقتدر حلقیں ان کی حکمت حملی بھی خوب تھی ان کی حکمت حملی یہ تھی کہ بدلتے ہوئے آلات دیکھ کہ اگر نواز شریف صاحب نے رنگ بدلنے کی کوشش کی تو پھر عوام پاکستان پارٹی کے ذریعے ان کے نٹ بولٹ بھی کسنے کا احتمام کر لیا جائے اور نون لی کے کئی سرکردار اینماوں کو پھر عوام پاکستان پارٹی کی راہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی حضر ناظرین ذرا انہی ملکی آلات میں خوف کی فضاء میں جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے جلسے کے منسوخی کے بعد ذہن میں آج کی چھوٹی سی بات ایک شیر کی شکل میں آ رہی ہے ارز کیے دیتا ہوں نکال آیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال آیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ